احمدیت زندہ بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ فاطح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاع للملائکہ رسولا قلی اجنحة قلی اجنحة مثناء وثلاث واربا یزید فی الخلق ما یشاء ین اللہ اللہ علا کل شیئ قدیر کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پروں یعنی طاقتوں والے پیغامبر بنانے والا وہ خلق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطاو القدوس طاہر تمام سامین کو خوش آمدیت کہتا ہے سامین اکرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اطوار کی شام ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائف تھرڈی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سمات فرما سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص یا جماعت احمدیہ یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یا پروگرام میں فون کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرمالیں 416-410-6522 416-410-6522 سامین اکرام اور اگر آپ ہمیں بذر یا ایمیل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے qa یعنی question answers at voiceofislam.ca اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے www.voiceofislam.ca سامین اکرام آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کینیڈا کے معروف محقق اور سکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں جناب انصر رضا صاحب کسی تاررف کے محتاج نہیں ہیں آپ کی علمی کاوشیں جماعت احمدیہ کی اوفیشل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم پروگرام میں انصر رضا صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قدو صاحب آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی جی انصر صاحب بہت بہت شکریہ سامین اکرام ایک اور بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ www.eaواز.com پر براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں وہاں پہ اس کی ویڈیو کی لائیو سٹریمنگ جا رہی ہے ایک ورتبہ پھر www.eaواز.com اسپیلنگز ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے قدو صاحب آج میں نے جو موضوع اپنے سامین کے لئے متخب کیا ہے وہ دجال کے بارے میں ہے جیسے کہ دیگت اور پیش گوئیوں کے اور علامات کے متعلق جو عام طور کے اوپر ایک نظریہ ہے کہ ہر چیز کو ظاہری الفاظ میں لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز جیسے بیان ہوئی ہے وہ بین ہی ویسے کی ویسے ظہور پذیر ہوگی لیکن میں نے پچھلے کئی پروگراموں میں امام مہدی اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ظہور کے متعلق یہ بتایا کہ وہ علامات جو ہیں وہ استارہ کا رنگ رکھتی ہیں اور ظاہری الفاظ میں پوری نہیں ہوتی اسی طرح دجال کے بارے میں بھی ہمارے غیر احمدی جو بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کے ذہنوں میں یہی شکوک بلکہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ جو آحادیث میں باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ویسے ہی پوری ہوں گی چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ دجال ایک بہت بڑا قبیل جسہ قسم کا اور بڑا جسیم قسم کا ایک آدمی ہے اور اس کی جو ظاہری جسمانی آنکھ ہے وہ کانی ہے اور وہ جب نکلے گا تو اس کے ساتھ ایک گرہ بھی جسمانی طور پر ہوگا اور وہ جو جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اپنے ظاہری الفاظ میں پوری ہوں گی لیکن میں آج تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں اپنے سامین کے خدمت میں حس کرتا ہوں جس سے ہمیں اس بات کا حقیقی طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باتیں ظاہری طور پر پوری ہونے والی نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ جو دجال ہے اس کا مصدر کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے اس کا روٹ کیا ہے یہ دجال دجل سے نکلا ہے اور دجل کا مطلب ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا اور جیسے تامبے کے اوپر آپ سونے کا رنگ چڑھا کر اس کو سونا بنا کر پیش کریں اس کو اردو میں کہتے ہیں ملمہ کاری کرنا یا ملمہ سازی کرنا یعنی ملمہ چڑھا دیا آپ نے اس کو اوپر جیسے پیتل کا برطن ہوتا ہے اس کو آپ کلی کر دیتے ہیں تو وہ بالکل سفید ہو جاتا اسی طرح تامبے کے اوپر آپ سونے کا رنگ چڑھا کر اس کو تامبہ سونا کر کے بھیج دیں جی بھی شخص ایسا کام کرے گا اس کو دجال کہا جاتا ہے یعنی اس نے دجل و فریب سے کام لیا اردو میں بھی ہماری یہ محابرہ ہے دجل و فریب کا دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نو علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرائیا ہے جتنا عظیم الشان یہ فتنہ ہے اور جتنا خوفناک اور خطرناک فتنہ ہے چنانچہ فرمایا کہ میں بھی تم کو انہیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا عظیم الشان فتنہ ہونے کے باوجود کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو اسے ڈرائ رہا ہے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے یعنی قرآن کریم کے اندر لفظ دجال ہے ہی نہیں تو یہ ایک تھوڑی سی اچمبے کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو اتنا اہم واقعہ ہو اتنا اہم ایونٹ ہو ایک اتنا اہم شخص ہو جس کے نکلنے کے لیے تمام قوموں تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو درائے کہ کہیں تمہارے درمیان نہ نکل آئے وہ لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں لفظ دجال تو نہیں ہے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس دجال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کہہ رہے ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے چنانچہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ حضور کا اشارہ کس طرف ہے میں چند جو باتیں ہیں دجال کے متعلق جو حدیث میں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں اور انت کا ہمظہری الفاظ میں معنی لیتے ہیں ایک جو بڑی مشہور حدیث ہے نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اس کے مطابق دجال صاحب جو ہیں وہ ایک جزیرے میں ایک گرجے کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے پائے گئے جے تو نواز بن سمان کہتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ گیا ہماری کشتی جزیرے پر لگ گئی جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک عورت نظر آئی جس کے جسم کے اوپر اتنے بھالتے کہ اس نے تمام جسم کو کور کیا ہوا تھے ویسے وہ کپڑوں کے بغیر تھی تو اس کو پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں یعنی جاسوس ہوں اور فیمیل جاسوس تو اس نے کہا کہ تم کیا کریے اس نے کہا دجال ہے تو میں تمہیں وہاں اس کے پاس لے چلتی ہوں چنانچہ وہ گئے گرجے کے اندر دیکھا زنجیروں میں ایک شخص جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے اس کو پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں دجال ہوں تو اب مسلمانوں کے ایک عیدے کے مطابق اس نے آخری زمانے میں نکلنا ہے اور اگر آخری زمانے میں نکلنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں ہونا چاہیے ایک جزیرہ ہونا چاہیے اس کے اندر ایک گرجہ ہونا چاہیے اس گرجے کے اندر اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونا چاہیے لیکن دیجیسپی کی بات یہ ہے کہ آج اس سائنس نے دنیا کا کونہ کونہ چھان مارا کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا کوئی جنگل ایسا نہیں چھوڑا کوئی سہرہ کوئی میدان کوئی پہاڑ کوئی وادی ایسی نہیں چھوڑی جس کو انسان نے ایکسپلور نہ کر لیا ہو اور سیٹلائٹ کے ذریعے اس تمام کی وہ سمندروں کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں زمین کے اندر تک انہوں نے دیکھ لیا ہے لیکن آج تک کوئی ایسا جزیرہ کسی کو نظر نہیں آیا جس میں ایک گرجہ ہو اور اس گرجے کے اندر ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کشفی نظارہ ہو سکتا ہے یہ ایک تعبیر طلب تمثیل ہو سکتی ہے حقیقت نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر حقیقت ہوتی تو کوئی نہ کوئی جزیرہ تو ملتا ہے نا آپ کو ایسا جس تک نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسائی ہے اور ان کے ساتھ چند لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کے پھر اس کو وہ ملتے ہیں اسے بات کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ ایک فیزیکل جسمانی طور کے اوپر ایک مقام ہے جسمانی طور کے اوپر وہاں پہ جساسہ بھی ہے اور پھر دجال صاحب بھی ادھر جکڑے پہ پڑے ہیں لیکن آج تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کسی جگر کے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس کا ثبوت ایک اور بھی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو مختلف حدیث ہیں آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس وقت زندہ ہے وہ آج سے سو سال گزرنے کے بعد جو بھی زمین پر ہے وہ نہیں ہوگا یعنی وہ لوگ جو اس وقت زندہ تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا وہ بچہ جو اس دن پیدا ہوا جسے دن حضور نے بعد اشارت فرمائی وہ اس کے سو سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا اب دجال بھی اسی زمین پہ ہے کیونکہ وہ جزیرہ وہی زمین پہ پایا گیا ہے کوئی مریخ میں یا چاند پہ تو ہی نہیں تو اگر وہ وہاں پہ تھا فرض کر لیں کہ وہ فیزیکل ہی وہاں تھا تو وہ مر گیا ایک سو سال کے بعد تو اب جس نے نکلنا تھا پھر وہ کہاں سے آئے گا کیونکہ جس کو دیکھا تھا کہ وہ جزیرہ کے اندر ہے گھرجے کے اندر ہے تو وہ تو مر گیا ہوگا اب تک کیونکہ اگر وہ مرا نہیں تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نوزب اللہ غلط ثابت ہوتی ہے درست پھر اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا فَأَنَا حَجِّ جُوہُ میں اس سے دلائل کے ذریعے مقابلہ کروں گا اور اگر وہ میرے بات نکلا تو پھر ہر مسلمان کے لئے اللہ تعالیٰ بطور خلیفہ کے ہے وہ اس کے مدد کرے گا اب اندازہ لگائیں کہ آپ خود یہ کہہ چکے ہیں یعنی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال تو مسیح بن مریم کے آمد ثانی کے وقت نکلے گا ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے ادھر امام مہدی صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھانے کے لئے مسلحے پہ آ چکے ہوں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے وہ نماز پڑھیں گے وہاں پہ ان کے پیچھے اور اس کے بعد وہ کہیں گے دروازہ کھول دو اور باہر دجال کھڑا ہوگا اپنی فوجوں کے ساتھ تو اب دجال کو تو اس وقت نکلنا ہے اور نکلنا بھی اس بدترین زمانے میں ہے جب لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور وہ چھوٹی سی جماعت صرف مسلمانوں کی قائم باقی رہ جائے گی جو اس وقت حضرت امام مہدی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی یہ ساری واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس وقت روح زمین پر مسلمان اور کہیں نہیں ہوگا روح زمین پر مسلمان اور کہیں نہیں ہوں گے سمٹ سمٹا کر وہاں جمع ہو جائیں گے جہاں پہ امام مہدی کی زیرے کے عادت وہ نماز ادا کرنے والے ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ تو خیر القرون ہے آپ نے فرمایا کہ خیر القرون نہ کرنی میرا دور سب سے بہترین دور ہے اور ہونا بھی چاہیے اس لئے کہ سب سے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں وجود ہیں اس لئے آپ کے زمانے میں نہیں نکل سکتا اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ میرے زمانے میں نکل آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کٹائی طور کے اوپر اس کے آنے کی کوئی تاریخ کوئی دن کوئی سال کوئی صدی موین نہیں ہے اور یہ ایک تعبیر طرف نظارہ ہے اس کا نکلنا تمثیلی ہے اس کی جو خصوصیات ہیں وہ تمثیلی ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور مزے کی بات ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف اس سے باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تمام احادیث کو یکجا کر کے دیکھیں اور تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو آپ کو بتا لگیا کہ مختلف باتوں میں اتنے تضاد ہیں کہ آپ دونوں کو یا تمام احادیث کو بہت وقت نہیں مان سکتے دجال کے بارے میں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن اسی دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خانہ کعبہ کا تواف کرتے دیکھا اب ایک تو یہ کہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف یہ بتا جا رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہوگا اور پھر وہ ہی نہیں حضرتیسہ علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ وہ بھی خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے اور پھر ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھا وہ بھی خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا فرمایا کہ یہ کون ہے وہ کرنے کہ یہ مسیح دجال ہے اب تواف کرنے کا تو مطلب ظاہر ہے خدا کی عبارت کرنا یقین ہے اگر وہ دجال بھی تواف کر رہا ہے اور حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تواف کر رہے ہیں تو کیا دونوں مسلمان ہیں کیا دونوں خدا کی عبارت کر رہے ہیں کیا دونوں خانہ کا باق اسی طرح مقدس و محترم سمجھتے ہیں ہرگز نہیں تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ صرف یہ بتایا کہ دونوں تواف کر رہے ہیں لیکن دونوں کا تواف کرنا الگ الگ مانی رکھتا ہے الگ الگ مقصد رکھتا ہے وہ تواف اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور مسیح دجال اس سے تواف کر رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں رکھنا پا کر اس کو گرانے کی کوشش کریں لیکن یہ بات بیان نہیں کی ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ کہیں کہ دونوں تواف کر رہے تھے دونوں کا مقصد عبارت تھا تو پھر دوساری بات ہی غلط ہو جاتی ہے تو جہاں یہ کہنا کہ وہ ادھر داخل نہیں ہو سکتا اور وہاں یہ کہنا ساتھ کہ وہ تواف کر رہا تھا یہ دونوں باتیں لازمی طور پر یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ تمثیلی بات ہے یہ کتعی طور پر ظاہری الفاظ میں پوری ہونے والی نہیں ہیں ایک آخری بات کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں پھر اس کے بعد اپنے سامرین سے میں درخواست کروں گا کہ وہ فون کریں ابن سیاد ایک مشہور کرکٹر ہے یہودی لڑکا تھا اس کو ملنے کے لئے حضور گئے تو جب اس کی نشانیاں دیکھیں تو حضور نے شکر ازاد فرمایا کہ شاید یہ دجال ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو مار دیتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہیں اب لفظ پر غور کریں اگر اگر یہ دجال ہیں تو اے عمر اس کا مارنا مسیح بن مریم کے ہاتھ و مقدر ہے تم اسے نہیں مار سکتے اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایک بے گناہ معصوم انسان کو مارنا تو جائز ہی نہیں ہے درست ٹھیک ہے نا اب دیکھیں حضور یہ بتا رہے ہیں کہ دجال وہ ہوگا جو مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ تو مدینہ میں تھا موجود تو آپ کو یہ کہنا چاہیتا کہ چونکہ یہ مدینہ میں ہے اس لئے یہ دجال ہوئی نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافرہ لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا یا کافرے لکھا ہوگا اب ابن سیاد کے ماتھے میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا اور حضرت عمر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال ہے حضور منع بھی نہیں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ماتھے میں لکھا ہونا بھی تمثیل ہے حقیقت نہیں ہے مدینہ میں داخل ہونا بھی تمثیل ہے حقیقت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں جو دجالی صفات رکھتے ہوں لیکن مدینہ سے مراد شہر مدینہ نہیں ہے مکہ سے مراد شہر مکہ نہیں ہے بلکہ اسلام کا وہ روحانی مرکز ہے جس کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی دجال میں طاقت نہیں ہے وہ کوشش کرے گا وہ اس کے عرد کی چکر لگائے گا جیسے آج کل جو دانشور ہیں مستشرکین ہیں تمام قسم کے غیر مسلم عیسائی بھی یہودی بھی ہندو بھی دہریے بھی کہ وہ اتنی اتنی اسلام کی انہوں نے سٹڈی کی ہے کہ اگر آپ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو اب حیران ہو جائیں گے کہ اتنی باریک بینی سے ہمارے مسلمان علماء نے قرآن کی اور حدیث کی تحقیق نہیں کی جیسے انہوں نے کی ہے اور ہالنڈ سے ایک کمپنی ہے بریل انہوں نے انسیکلیو پیڈیا آف قرآن نکالا ہے پانچ جلدوں میں صرف اسی کو دیکھ لیں تو اس کے مندرجات اور اس کے متعلق جو تحقیق کی گئی ہے وہ اتنی تنی باریک باتیں انہوں نے دیکھی ہیں اس کے علاوہ پھر احادیث کی تخریج اور اس کے اوپر کریٹسیزم اور قرآن کریم کا جمع کیا جانا پھر اس کے اوپر تدوین کرنا اور اس کے مختلف منسکرپس ہیں اس کے مصفدات ہیں اس کے بارے میں اگر آپ ان لوگوں کی تحقیقات دیکھ لیں تو آپ کہیں کہ اصل علم یہ ہے اور ہمارے مسلمان علماء سے بہت کم ایسے ہیں جو اس درجہ تک پہنچے ہیں جس درجہ تک وہ پہنچے ہیں تو یہ مقصد ہے کہ گو انہوں نے بہت کوششیں کی گو وہ تواف کر رہے ہیں اور وہ رکھنے ڈونڈنا ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اصل مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس کے ساتھ ایک جو بات ہے وہ یہ ہے آخری بات میں نے پہلے کہا تھا کوئی آخری ہے لیکن یہ آخری بات یہ ہے کہ دجال کے مطلب جو طاقتیں بتائی جاتی ہیں کہ دجال آئے گا تو وہ زمین سے کہے گا وہ اپنے سارے خزانے نکال دے گی پھر وہ بارشوں کو کہے گا کہ ہو جاؤ تو وہ باردنوں کو حکم دے گا پھر بارش ہو جائے گی جہاں چاہے گا وہاں پہ بارش ہوگی وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا اب یہ ساری اور اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شفات ہیں خدا کے حکم سے بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں باردنوں کو حکم دیتا ہوں وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں پھر وہ پانی سے بھر جاتے ہیں پھر وہاں برستے ہیں ہواے ان کو لے کر جاتی ہیں پھر زمین جو ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے اس چاہت سرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے خزانے نکالتی ہیں زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور خدا نے یہ بھی کہا کہ جو ایک دفعہ مر جاتا ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا دوبارہ لیکن ہمارے مسلمان بھائی غیرحمدی بھائی اور بہنیں یہ تمام باتیں دجاج بندے ثابت کرتے ہیں اور یہ خدا کے علاوہ کسی اور میں ثابت کرنا یہ شرک ہے ہمارے جو اہلہ دیس بھائی ہیں خاص طور کے اوپر بھی اور وہ جو دیوبندی جن کو یہ عام طور پر لوگ وہاں بھی کہتے ہیں وہ بزرگان کی ایسی کرامتوں کا شدت سے انکار کرتے ہیں خاص طور پر جو اہلہ دیس ہیں مثلا شیخ عبدالقہ علیہ جلانی کے مطلع ایک مشہور ہے رحمت اللہ علیہ کے کہ انہوں نے بارہ برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی باہر برہ جا رہی تھی تو وہ ڈوب گئی اور بارہ برس کے بعد انہوں نے نکال دی وہ سب لوگ بھی زندہ تھے اور کشتی باہر نکل ہے زندہ سلامت ایک ان کا مرید تھا اس کا بیٹے کو ملک الموت نجان قبض کر لی تو وہ رو تکویر تین کے پاس آیا یہ پرواز کی انہوں نے پیچھے جا کے اور اس سے اس کی روح واپس لے لی بلکہ وہ جتنی روحیں اس نے اس دن قبض کی تھی وہ ساری واپس لے لی اور وہ پھٹاری کھول دی اور ایسا مکہ مارا ہے کہ اس کی آنکھ نکال دی تو روتا ہوا خدا کے پاس گیا کیا لمحے یہ کیا معاملہ ہو گیا تم نے کہا تھا ان کی روحیں قبض کرنی میں نے کیا تو عبدالقادر صاحب نے نہ صرف روحیں نکال دی ساری بلکہ میری آنکھ میں نکال دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے کس نے کہا تھا وہ یہ ساری باتیں دجال کو اندر مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم موہد ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں تو جب آپ نے خدا کے علاوہ کسی میں یہ باتیں ماننی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ موہد تو نہ رہے تو یہ چند گزارشات ہیں یہ بہت تفصیل طلب باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آئندہ تھوڑی تھوڑی کر کے یہ باتیں آپ کھنم پیش کرتا رہوں گا لیکن مختصر جو اس کی بنیادی باتیں دجال کے متعلق کہ جو کونسپٹ ہماری ذہنوں میں وہ کتنے غلط ہیں بہت بہت شکریہ سر صاحب سامین اکرام آپ پروگرام ریڈیا احمدیہ ایم سیون سیونٹی پر سمات فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائف تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں اگر آپ پروگرام میں دجال کے موضوع پر کوئی سوال کرنا چاہیں یا عالم اسلام یا اسلام احمدیت کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آج ہمارے ساتھ معروف اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522 اور اگر آپ بزریا ایمیل ہمیں سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے qa یعنی question answers at voiceofislam.ca آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ www.eawas.com پر براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.voiceofislam.ca پر بھی جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو تقریباً گزشتہ تین سال کے تمام پروگرامز بھی مل سکتے ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں جی انسر صاحب جی اب تک کوئی فون نہیں ہے تو میں تھوڑا سا اور یہ بتا دوں کہ میں نے شروع میرز کیا تھا کہ دجال جو ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم دجال کا زمانہ پاؤ تو تم سورہ قحف کی پہلی اور آخری دس آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرنا اب جب ہم سورہ قحف پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی جو دس آیات ہیں اس میں عیسائیت کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے جے تسلیس کی تردید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کی تردید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو جب آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشارت فرماتے ہیں کہ تم دجال سے بچاؤ کے لیے سورہ قحف کی پہلی اور آخری دس آیات پڑھنا تو اب قرآن کریم نوزو بللہ کوئی جنتر مندر کی کتاب تو ہائی رہی کہ آپ وہ ایک آیت پڑھیں اور اس کے سننے سے فوراں جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ بھاگ جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غور اور تدبر کرنے کی ہمیں نصیت فرمائی ہے فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون قرآن ام الا قلوبین اکفالوہا کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے پر کفل پڑ گئے ہیں جے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا غور فکر کرنا تدبر کرنا اور پھر دیکھنا کہ اس کے اندر کیا حکمت کے موتی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ سورہ قحف کی پہلی اور آخری دس آیات پڑھ لیں تو پہلی آیات میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں عیسائیت کے قیدے کی تردید ہے اور جو آخری دس آیات ہیں اس میں سنتی طور کے اوپر ترقی آفتہ قوموں کا ذکر ہے جو اپنے اس ترقی کے اوپر اتنے نازہ ہیں کہ وہی سمجھتے ہیں کہ گویا ہم ایک آلہ مقام پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہمیں خدا کی یا کسی ایسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت جو سنتی طور کے اوپر ترقی آفتہ قوم میں ہیں وہ یورپین اقوام ہیں جن کا مذہب عیسائیت ہے اور جنہوں نے دنیا میں وہ مقام حاصل کیا ہے اپنی ٹکنالوجی کی بنا کے اوپر کہ اسی نے ان کو دہریت کے مقام پر پہنچا دیا کل میں ایک جگہ اسی طرح ایک پروگرام میں شامل تھا اور سوال جواب کی ہو رہی تھی میں پھر تو وہاں مجھے کسی نے اس سوال لے کے بھیجا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو سب سے زیادہ امیر لوگ یا امیر قومیں ہیں وہی خدا کا انکار کرتی ہیں وہی ایتھیسٹ بنتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جس وقت انسان بیرونی طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اس کی زندگی کے سسٹیننس کے اور ڈیولپمنٹ کے اور پروگرس کے وسائل اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا اس کو خوب پانی وانی دیا نہریں اس کے اندر منائی ہیں بڑے بڑے درخت بن گئے تو اس نے جب وہ اندر آیا اور اس نے سب کچھ بڑے غور و فکر سے دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اب یہ سب کچھ تو میرے پاس ہے تو میں نے خود بنایا ہے اپنی منت سے بنایا ہے سارا کچھ اور اب یہ میرے اور میری اولاد کے نسل یہ کام آئے گا اور مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ایک ایسا طفان آیا ہے ایک ایسا بھگولہ آیا جس نے سارے باقو جار دیا تو پھر وہ بیٹھ کے رویا کہ اب یہ کیا ہو گیا مجھے سارے تو جس وقت تک انسان کے پاس وہ تمام سہولیات دولت کی فراوانی اور طاقت موجود ہوتی ہے اس وقت وہی سمجھتا ہے کہ چونکہ خدا کی مجھے اس لئے ضرورت تھی کہ میری ضرورت نہیں پوری ہو رہی اگریب آدمی ہے وہ روتا ہے خدا کے آگے تو اللہ تعالیٰ اس لئے ضرورت پوری کر دیتا ہے امیر آدمی جب تک تقوی والا نہ ہو جب تک اس کو یہ دل میں احساس نہ ہو کہ جو بھی مجھے ملا ہے وہ خدا سے ملا ہے اور یہ میری اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے مجھے سارا کچھ ملا ہے اور وہ خدا جب چاہے اس کو واپس لے جائے اس لئے جب تک یہ میرے پاس ہے میں اس سے نیکی اور تقوی کی رہوں پہ کام لوں اور انسانیت کی افلاح و بحبوت کے لئے کام لوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خدا نے امال دیئے ہیں اس میں سوال کرنے والے کا اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے یعنی جب آپ ان کو دے رہے ہیں تو بطور احسان کے یا بطور بھی کے نہیں دے رہے بلکہ ان کا حق ہے جے تو یہ جو طاقتیں ہیں جس وقت ان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ اگر خدا سے تعلق نہیں ہے تو پھر وہ دہری ہو جاتے ہیں جے کیونکہ جس چیز کے لئے ان کو خدا کیا کہ جھکنا پڑتا ہے وہ چیزوں کے پاس موجود ہے وہ خود بنا رہے سارا کچھ تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لئے میں فرمایا ہے کہ میں نے تم سے پہلی قوموں کو وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا ہم سے پہلے بھی جو انسانیت کے ادوار آئے ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی تھی کہ ہم نے ابھی تک وہ کی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو وہ دیا تھا اور وہ اس مقام پر جا پہنچے تھے جس میں تم ابھی نہیں گئے اس لئے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جارڈن میں اور سعودیہ ریبیہ میں بھی پیٹران رام کا ایک مقام ہے اور اس کے لئے ایک دو مقام اور ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے پتھنوں کو تراش کر محلات بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ بوت بھی ہیں وہاں پہ گھر بھی ہیں بڑے بڑے محلات ہیں اور انسانی اکل دیکھ کے حران ہوتی ہے کہ یہ کیسے بنائے ہوگا لوگوں نے تو ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے چھ ساتھ چھ ہزار سال کے اندر کوئی ایسی قوم آج جس نے بنایا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے قوموں کے پاس اتنی تکنالوجی ہو کہ انہوں نے احرام مصر جیسی بڑی بڑی امارتیں بنائیں اور انہوں نے یہ پیٹرا کے جو گھر سے جو چٹانوں کو تراش کے بنائے گئے تھے وہ کیسے بنائے ہوگے انہوں نے تو یہ بڑی ایک مائنڈ باگلنگ سی چیز ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس وقت انسان اس میں ترقی کر جاتا ہے تو پھر اس کا زباد شروع ہو جاتا ہے جی بہت بہت شکریہ انسر صاحب دو ای میلز ہمیں موصول ہوئی ہیں ایک تقریباً دونوں موضوع سے ہی متعلق ہیں محمد امین صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ورلڈ بینک اور یو ایس اے اور اسی طریقے سے انہوں نے بعض اور گروپس کے نام لیے ہیں کہ کیا یہ تو دجال نہیں ہے اس دور کے اور اسی طریقے سے تصدق بھٹی صاحب نے یہ ای میل کر کے پوچھا ہے کہ اگر دجال کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو دراصل دجال ہے کون یہ بات سب سے پہلے سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی سب سے پہلے جو آپ نے اس بارے میں کتاب لکھی ازالہ و حام کے نام سے اور اس میں حضور نے یہ بتایا کہ یہ جو یورپین طاقتیں ہیں وہ ہی اصل میں دجال اور یاجوج ماجوج کا روپ ہیں اور انہوں نے ہی ایک طرف تو دجالی صرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو عیسائیت کا سبق دیا جو بالکل جوٹ اور غلط ایک عقیدہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر اور پھر یاجوج ماجوج یعنی وہ آگ کے ذریعے کام لے کر انہوں نے وہ سنتی ترقی کی جس سے وہ دنیا کو انہوں نے خدا کے راستے سے اٹھایا تو جو دجالی طاقتیں ہیں اس وقت وہ یورپین اقوام وہ ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ دجال ایک جزیرے میں ایک گرجے کے اندر قید ہے اور زنجیروں میں قید ہے صرف یہ نہیں کہ وہ گرجے کے اندر بٹا ہوئے بلکہ وہ زنجیروں میں ہیں اب آپ دیکھیں کہ برطانیہ ایک جزیرہ ہے اور وہاں پہ جو مذہب ہے وہ عیسائیت ہے جی تو گرجے سے پتہ لگا کہ وہ عیسائیت اس کا ممبا اور مرکز اور مصدر ہے اور ہے وہ جزیرے کے اندر تو وہ دنیا میں واحد جزیرہ جہاں پہ عیسائیت تھی وہ برطانیہ تھا اس وقت اور پھر زنجیروں میں جھکڑے ہونے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یورپین اقوام ایک لمبے عرصے تک جاہلیت کا اور پسماندگی کا شکار تھی جس وقت سپین میں مسلمان اتنی ترقی پہ پہنچے ہوئے تھے اس وقت باقی یورپ کا یہ حال تھا کہ ان کو نہانے کے لئے سابر نہیں ملتا تھا ان کی سڑکوں کے اوپر کیچڑ اتنا تھا کہ گاری کا چلنا مشکل ہوتا تھا گاری وہ بھی گھوڑا گاری اور وہ نہاتے نہیں تھے کئی دن اس لئے کے سابر نہیں تھا ان کے پاس تعلیم نہیں تھی ان کے پاس وہ پڑھنے کے لئے بغداد اور سپین اور دمشق آیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد پھر یورپ میں نشت سانیہ کا اور رنیسانس کا ایک ایسا دور آیا جس میں انہوں نے وہ زنجیریں توڑ دیں گویاو سے پہلے وہ زنجیروں میں تھے تو یہ جو یورپین اقوام ہیں وہ پھر وہاں سے باہر نکلی ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں کلونیلزم کے نام سے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس نے ایفریقہ کو اپنے چنگل میں لیا اس نے ایشیا کو اپنے چنگل میں لیا جو معلوم آبادیاں تھیں وہاں پہ تسلط اپنا جماعہ تجارت کے ذریعے حملوں کے ذریعے اور اس کے بعد جو وہ دنیا جو غیر آباد تھی اس غیر آباد دنیا کو مثلا آسٹیلیا اور امریکہ وہاں پہ جا کر انہوں نے اس جگہوں کو آباد کیا اور وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا تسلط اور اپنی حکمرانی قائم کی تو یہ یہی قومیں ہیں جو جیسے میں نے ارش کیا کہ جب ہم ان کی نشانیاں بتائیں گے کہ وہ گدا ہوگا اور وہ ایک جست میں کہاں سے کہاں پہنچے گا اس کی لائٹیں ہوں گی وہ چلتے وقت کہے گا کہ آج ہمیں چلنے لگا ہوں تو اس ساری باتیں پھر بتائیں گی ہمیں کہ یہ تمام نشانیاں ان موجودہ قوام میں پوری ہو چکے بہت شکریہ انصر صاحب سائمین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیا ای ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور رات دس سے بارہ کے درمیان آپ یہ پروگرام ای ایم فائف تھرڈی پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے دجال کی نشانیاں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائف ٹو ٹو اور بعض تیکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمارا آج کا یہ پروگرام تقریبا چار بچ کر پنتالیس منٹ تک جاری رہے گا تو اب آپ کے پاس تقریبا نو یا دس منٹ باقی ہیں اگر آپ اس موضوع پر یا کسی اور موضوع پر سوالات کرنا چاہیں تو انصر رضا صاحب پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر صاحب ہمیں ایک اور ایمیل موصول ہوئی ہے احمد صاحب کی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مغربی اقوام نے اس وقت دنیا کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کیا ہوا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک دجال کی ہی نشانیاں جی بالکل یہ جو جیسے میں نے ارس کیا کہ جس وقت میں وہ تمام نشانیاں جو اس وقت پوری ہو چکی ہیں جس وقت وہ میں بیان کروں گا کسی اگلے پروگرام میں تو پھر میں آپ کو ایک ایک کر کے یہ باتیں بتاؤں گا کہ یہ نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ کیسے ان موجودہ مغربی اقوام میں پوری ہو رہی ہیں اور یہ جو معاشی سسٹم ہے ہمارا اس وقت کپٹلزم کا وہ تو سرہ سر اور سب سے بڑی نشانی ہے ان کے دجال ہونے کی اس لیے کہ دجال کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور اس کے ساتھ پانی ہوگا اور اس کے ساتھ آگ ہوگی اس کا پانی جو ہے وہ پیاس نہیں بجھائے گا اور اس کی آگ جلائے گی نہیں اور وہ روٹیوں کا پہاڑ ساتھ لے کر چلے گا اور اس طرح سے کہ سمندر میں چلے گا اور گھٹنے گھٹنے تک ہوگا جے اور جس کو چاہے گا وہ دے گا اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو وہ نہیں دے گا اس کو بھوکا مار دے گا اب آپ نازع لگائیں کہ سمندر میں چلنا گھٹنے گھٹنے ہونا یہ بہری جہازوں کے نشانی ہیں گوئے وہ پہاڑ کی طرح ہی ہوتے ہیں اور اس میں وہ اناج لے کر چلتے ہیں اور جو ملک جو قوم ان کی سمیشن کے لیے راضی ہوتی ہے ان کو اپنا آقا ماننے پر راضی ہوتی ہے ان کی پولیسیز کو اپنے ملک میں نافذ کرتی ہے اس کو وہ امداد دیتے ہیں اور جو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے اس کے اوپر وہ سینکشنز لگا دیتے ہیں کہ جی آپ نے کبھی تو شام پہ سینکشنز لگا دی کبھی آپ نے عراق کی ناکہ بندی کر دی کبھی آپ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگا دی اس طرح مختلف ممالک جو ہیں اس میں پاکستان کو بھی دھمکہ ملتی رہتی ہیں غلط ہے یہ صحیح لیکن بہرحال وہ ایک امریکی افسر سے یہ بات منصوب کی جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ تم ہماری بات نہیں مانو گے تم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے اور ہم آہستہ آہستہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں پہ بجلن نہیں ہے جہاں پہ گیس نہیں ہے جہاں پہ پانی کے اوپر جگڑیں ہیں اور معیشت جو ہے وہ بالکل ڈاماڈول ہو چکی ہے اور یہ معیشت اس لئے ڈاماڈول ہے کہ وہاں پہ امریکی پالسیز جو ہیں وہ ایز ایٹ اس نافذ نہیں کی جا رہے ہیں اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو روٹیوں کا پہاڑ لے کر ساتھ چلنے والی بات ہے وہ بالکل دجال کے اوپر منطبق ہوتی ہے پوری ہوتی ہے اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ دجال جس کو چاہے گا دے گا اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو وہ نہیں دے گا تو یہ معاشر نظام بھی اس کی ایک شکل ہے بہت بہت شکریہ انزر صاحب ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہرمندر صاحب اسلام علیکم میرے کوئی ایک آیات ہے تو اڑے قرآن دے بھی چوئی ہے پارہ ایک البکر دو آیات ہے ایک سو تی پیج نمبر فورٹی سکس دے ہیں قرآن مزید قادیاں تو ہی پرکاشت ہوئی ہے میں نے پڑھ کے اردھ کر کے دسیوں میں نے انہیں جر ہولڈ رکھ سکوں کیونکہ میرا ریڈیو فریکوینسی دی ڈسٹربینس دی میں نے بالکل نہیں بالکل نہیں کچھ سندہ اس لئے توڑی آپ دی بہت میرونی ہوگی جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب انصر صاحب اگر آپ ان کا مفتص ہے جی وہ آیت بتائیں نا کونسی آیت آیت ہے کہ یہ ایک سو تیس تو یہ پارہ ایک ہے اور البکر کی البکر دو جی لیکن وہ آیت بتا دے نا کہ آیت کیا ہے میں نمبر نہیں پوچھ رہا میں ہم سے پوچھ رہا کہ وہ آیت ہے کیا آپ نے کیا پڑھا ہے اس میں سے وہ میں نے ابھی دور رکھ دیا نہیں تو پھر دور رکھ دیا تو پھر ہمارے رکھ سننے آپ آیت بتائیں کہ آپ نے پڑھا کیا سمجھا کیا ایک منت وہ ہندی میں ہے جی لکھا کوئی بات نہیں ہندی میں بتا دیں مجھے ہندی سمجھاتی مجھے یہ گلاسز بغیرہ لگا کر ایک سیکنڈ کی بات اب میں نے اوکے اس میں ایسے لکھا ہے اور ہی ہمارے رب ہماری یہ بھی پراتھنا ہے کہ تو انہی میں سے ایک ایسے رسول کا پرادوبھاو کر جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں اور پویتر کریں جنیس سندھے تو ہی گالب اور حکمت والا ہے کیونکہ جب آپ یہ دوسری باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا کوئی بیٹا ہے یا کوئی شیوک ہے یا نہیں تو کنفیوزن پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھا پیاری لگتی ہے قرآن پڑھنی جب اس کو قرآن کے بیچ میں رہ کر ہی اس کے اندر رہ کر ہی اس کو پڑھا جائے اور سمجھایا جائے جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا مطلب اس کا مطلب میں بتاتا ہوں اور کنفیوزن کوئی نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو وہ کنفیوزن دور کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو پھر کنفیوزن ہوتی ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں جب ہے ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں نہیں نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے وہ کہنے لوگ وہ کون ہے وہ دیکھیں جہاں پر ڈیبیٹیں کریں آپ نے سوال کیا ہے اور آپ نے کہا تھا ہولڈ پر رکھیں تو میں آپ کو جواب دی رہا ہوں اب بیچ میں نہ بولیں جو آپ نے آیت کا ارتھ پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے چار ہزار سال پہلے دعا کی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب وہاں پہ چھوڑا تھا جہاں پہ اب خانہ کا ابا ہے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس کی اولاد میں سے ان عربوں میں سے ایک ایسا رسول مبوس فرما ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تذکیہ نفس کرے ان کو پاک کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تو یہ جو دعا تھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کی ذات میں پوری ہو گئی تو یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جو دعا کی تھی انہوں نے ایک رسول کے آنے کے لیے وہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں پوری کر دی جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب حرمیدر صاحب امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا پروگرام میں شمولیت پر خاکسار آپ کا مشکور ہے انصر صاحب ہمیں ایک ایمیل موصول ہوئی ہے طاہر ملک صاحب کی وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دجال کی مکمل شکست کتنے عرصے میں مقدر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جی کتنے عرصے میں مقدر ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی شکست شروع ہو گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے استقام میں ہوتے ہیں پلک جھپکتے میں نہیں ہوتے اس لیے جس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ نے مسیح موت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیا اور آپ نے وہ جماعت قائم کی جس نے دجالی عقیدے کی بحقوں نہیں کرنی شروع کی اس کو غلط ثابت کرنا شروع کیا تو آج ہی صورتحال ہے کہ کوئی بھی عیسائی پادری یا مناظر جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مجھ سے بات کرنے والا احمدی ہے تو پھر اس سے بات نہیں کرتا تو آپ بھی ایک موقع کے گواہ ہیں تو اس طرح کے اور بہت سے موقع اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف میری زندگی میں بلکہ بہت سے ایسے ہمارے احمدی مربیان اور مبلغین اور دوسرے دائیان اللہ ہیں جن کی زندگی میں یہ واقعات ہوئے کہ جب ان کو پتہ لگا دوسرے بندے کو کہ یہ احمدی ہے تو اس نے کہا جی میں آپ سے بات نہیں کرتا میرے پاس وقت نہیں ہے حالانکہ وہ پہلے کہا رہا تھا کہ میرے پاس بہت وقت ہے آئے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو یہ دجالی شکست تو شروع ہو گئی ہے اس کا منطقی انجام اللہ تعالیٰ بیتے جانتا ہے کہ کب ہوگا بہت بہت شکریہ انصر صاحب آخری ایک منٹ ہمارے پاس باقی ہے عرشہ صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کے مختصر سوال کی طرف بڑھتے ہیں امید ہے اس کا جواب دیا جا سکے گا عرشہ صاحب اسلام علیکم جی بالکم اسلام جلدی جلدی اپنا کوئیشن کروں گا میرے حصے میں ایک مرزہ صاحب کی کتاب میں میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ کشف کی عالت میں انہوں نے خدا کے سامنے کوئی ذات رکھتے تھے کہ ان پر خدا تعالیٰ دفعت کر دے اور جس میں انہوں نے خدا نے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کو جھاڑا تو ان کے کپڑوں جو سیائی تھی ہو ان کے ساتھ جو ان کے عبداللہ صاحب تھی ان کے کپڑوں پر بگیری اور وہ کپڑے مرزہ صاحب کہتے ہیں کہ موجود ہیں جن پر وہ سرخی پڑھی ہے تو اب بھی کیا جماعت اندر کے پاس وہ کپڑے موجود ہیں کہیں پر جن پر وہ سرخی گریتی اللہ تعالیٰ کے وہ جو کہتے ہیں کہ کلم کی جو جھاڑ تھی اس کی سرخی کیا وہ موجود ہیں یہ میں نے خوشنا دے بہت بہت شکریہ عاشق صاحب انصر صاحب ہمارے پاس تک بڑا مقصد سوال ہے اور اس کا بڑا مقصد جواب ہے کہ وہ کپڑے موجود نہیں ہیں کیونکہ حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو دفنا دیا گیا تھا ساتھی عبداللہ صنوری صاحب نے وہ لے لیا تھا کرتا اور حضور نے اس شرط پر دیا تھا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ قبر میں دفنا دیں گے تاکہ اس سے شرط نہ پھیلے اور لوگ اس کو یہ نہ بنا لے مرجع عقیدت نہ بنا لے اس لیے وہ کپڑے جو تھے وہ پھر عبداللہ صنوری صاحب کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے بہت بہت شکریہ انصر صاحب اگر آپ پروگرام کا کچھ شخت اتام ہیں بس یہ احتام ہی ہے خلاصہ کے جو بھی آخری زمانے کی پیشگوئیوں اور علامات ہیں وہ لازمی نہیں ہیں کہ اپنے ازاری اسفار میں پوری ہوں کچھ ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث کا مطابق ہوں اور جو زمانے کی observation اور مشاہدے کے مطابق ہوں لیکن بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کی تعویل کرنی پڑتی ہیں تو اس کے اوپر غور کریں جو میں نے آج آپ کی حدود میں ارز کیا ہے اور باقی بھی دیکھیں اور مکمل طور پر ایک چیز کو دیکھیں پھر اس کو آپس میں comparison کر کے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف تو کہا گیا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف کہا کہ وہ خانہ کا باقی تواف کر رہا تھا اس طرح کی باتیں اگر آپ سوچیں گے تو آپ پتہ لے گی گا کہ اس میں سوائے تعویل کے اور تمثیل کے کوئی چارہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامن اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ ہمیں کنٹرول پینل پہ انیس احمد صاحب اور منظور احمد صاحب کی خدمات حاصل تھیں اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ندیم احمد خان صاحب بھی موجود تھے خاک سار ان تمام حضرات کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں رات دس سے بارہ کے درمیان آپ سے انشاءاللہ ایم فائف تھرڈی پر پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ